اسلام علیکم وی آر بیک این اتر ولوگ تو گائز اتنے دن ہو گئے ویڈیوز نہیں آ رہی تھی عالمہ دس دن ہو چکے ہیں ایک بھی ویڈیو نہیں آئی ہے تو اس کا ریزن یہ تھا کہ میں نے سوچا یار اب جو ہے ایک ہی چیز پہ ایک ہی کونٹنٹ پہ کام کریں گے اس لیے انشاءاللہ اب سے صرف ولوگنگ ہوگی اور آپ کا بھائی فائنل میں پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے اس کی ایک ویڈیو آئے گی کل کے دن انشاءاللہ آج ہمارا فائنل ہے دعا کرنا کہ فائنل جیت جائے باقی اینیوز گائز ویلکم بیک ہو گیا تم سب کا این اتر ولوگ میں اگر ابھی تک تم لوگوں نے شیدی ویلوگنگ جوائن نہیں کیا تو جلدی سے کر لو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبادو تو آپ سوچ رہے ہوں گے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا کیا چیزیں ہیں تو گائز اب سے انشاءاللہ ہمارا جو کونٹنٹ ہوگا وہ ایک ہم زو بنا رہے ہیں اچھا کہ اپنے گھر میں ہی منی سار زو بنا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری بکریاں ہے ٹھیک ہے ساری ایک یہ بکرا ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے اور دو ہمارے پاس جو ہیں وہ بکریاں ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کھڑی ہوئی ہے آپ نے پچھلے ویلوگ میں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ چھے سے سات بکریاں تھی لیکن باقی ساری سیل کر دی ابھی صرف یہ ہی ہمارے پاس تین کھڑی ہیں ٹھیک ہے دو بکریاں ہیں ایک جیسی بلکل دیکھ سکتے ہو دونوں سے میں ایک یہ ہمارے پاس بکرا ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے انشاءاللہ ہم نے اپنے زو میں کافی چیزیں بھی رکھنی ہے ابھی بجا آئے گا نا بیڈو مطلب جو چیزیں آتی ہے زو میں ابھی میں آپ کو ایریا بھی دکھاتا ہوں جس میں ہم نے زو بنانا ہے تو میں جلدی سے ہم ادھر چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی میں اس سے ایریا کی طرف آ چکا ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم چھوٹا سا منی زو اپنا بنائیں گے جس میں ہم تھوڑی بہت چیزیں رکھیں گے دین انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے اگر مطلب ہمارے پاس زیادہ چیزیں آ گئی تو پھر ہم کئی دوسری جگہ پہ شفت ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی تو میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں یہ ایریا میرے پاس ہے ٹھیک ہے ادھر یہ بھی مطلب تھوڑی اوپر بھی ہے کیونکہ یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے نا اس وجہ سے یہاں پہ میرا ایک درخت بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایریا ہے ٹھیک ہے اس ایریا میں میں جو ہوئے یہاں پہ رکھنے والا ہوں ساری چیزیں یہ ایریا بھی ہے ادھر جو ہے پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا مطلب ہمیں مٹی ڈالنی پڑے گی مٹی ڈال کے اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا یہ پوری ایریا جو ہے نا اس میں ہم جو ہیں رکھنے والے ہیں اپنے مطلب جو بھی پرندے لائیں گے اور جو باقی چیزیں ہوں گی وہ ہم یہاں پہ لائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم اس ایریا میں رکھیں گے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اس ایریا میں ایک اچھے سے اچھے سے چیزیں بنائیں گے کیج بنائیں گے جس میں ہمارے ساری چیزیں یہاں پہ آ جائے گی ایریا بھی اتنی بڑی نہیں ہے ٹھیک ہے اس ایریا میں ہماری جو ہے ساری چیزیں جن کو ہم باہر نکال کے بٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ ساری ایریا ہو گئی اور بیچ میں یہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہو در سے راستہ بھی ہے تو اس وجہ سے یہ ایریا تھوڑی بڑی ہے چھوٹی ہے ٹھیک ہے اس ایریا میں ابھی میرے پاس جو ہے درخط بھی لگے ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایریا تھوڑی اوپر ہے اس جگہ پہ بھی ہم بنائیں گے مطلب یہ ساری یہ چیزیں ہیں نا اس ایریا میں مکمل وہیں سے لے کے یہاں تک ہم جو ہے سارے اپنے کیج وغیرہ رکھیں گے جو مطلب جس میں ہمارے سارے پرندے وغیرہ آ جائے جتنے بھی پرندے لیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں ہمارے زوم میں ہوگی بس آپ نے بیل آئیکن لازمی سے دبا دینا ہے سبسکرائب لازمی سے دبا دینا ہے باقی یار اتنا لیٹ ویڈیو آیا اس کے لئے سوری ہے انشاءاللہ آپ سے کوشش کروں گا کہ ریگولر جو ہے کونٹینٹ بنا ہوں تاکہ آپ لوگ ایزی لی اس چیز کو انجوائے کر سکو باقی آج ہمارا فائنل ہے اس کی ویڈیو کل آنے والی ہے بیل آئیکن آپ نے لازمی سے دبا دینا ہے تو یہ تھی ہمارے منوی زو کی جو ہے ایریا ٹھیک ہے جس چل چھوٹ میں ہم اپنی ساری چیزیں رکھنے والے ہیں ابھی تو جسٹ اسٹارڈ ہے انشاءاللہ آج میں نے پہلی بار اسٹارڈ کیا ہے میں بھی تھوڑا اتنے دنوں بعد جو ہے اسٹارڈ کر رہا تھا ویلوگ تو تھوڑا سا میں نروس فیل کر رہا تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اب سے کنٹینیو کریں گے تو یہاں پہ میں ویڈیو کرنے لگا ہوں تو لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آپ نے لازمی سے دبا دینا ہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال لکھتا ہے دعا میں یاد رکھنا ٹا ٹا بائے بائے اللہ حافظ